زندگی بھی انسان بڑے بڑے عجیب ایکسپریئنس کرتا ہے پر سب سے تیرے ایکسپریئنس وہ ہوتا ہے جس میں موت اس کے پاس سے گزر جائے اور اسے ہو بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں جو پچاسی سو فیٹ کی بلندی سے گر کر بھی سیسلامت زندہ بچ گئے اور وہیں کچھ ایسے بھی موجود ہیں جن کا آدھا سار کلم ہو گیا لیکن پھر بھی وہ نارمن لوگ کی طرح زندگی گزار دیں ان لوگ کی قسمت کو جان کر کوئی بھی شخص حیران رہ جائے کارلس کے کچھ لوگ نام کی بجائے آدھے سار والے ہونے کی وجہ سے بھی جانتے ہیں چودہ سال کی ایج میں اس کا بڑی طرح کار ایکسیجنٹ ہوا تھا اور اس کا ہیڈ کافی دائے ڈیمج ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے بچانے کے لیے سرجرین کر کے اس کا دیماغ کا کچھ حیثہ بھی اس کے سارے کے ساتھ نکال دیا جیسے اس کی جان تو بچ بھی پر ڈاکٹرز کے مطابق اس کا برین کا بچا ہوا ایسا دس پرسنٹ تک ہی وار کر پائے گا اس کے باپ جو جی اب دو لینگویج بڑے حرام سے بول لیتا ہے اور باقی معمول زندگی کی تمام کام بھی کر لیتا ہے پر کارلوس کا کہنا ہے کہ مجھے کسی بھی کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے ماج سے پلس ریٹ کے کام کرنے کے اس کے ایسا نہ بچنا اگر کہا جائے کہ یہ کسی موجہ سے کم نہیں تو شاید غلط نہ ہوگا نمبر سیون آہد عصرف آہد کے بارے اس کے پیرنس کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کے دوست جینات ہوتے ہیں اس پیرنسی اس کو کسی بھی پرابلم ہونے سے بچا لیتے ہیں چودان سال کے ایک تھی اور یہ اپنے محلے کے دینگو اور لوکل سٹور پر کام کھارا تک ایک غلطی سے پلٹ اس کی ہیڈ پر ڈڈا لگی جیسے اس کی کھوپڑی کا آدھا حصہ اڑ گیا اتنی گہری چوٹ کے لگنے سے اور بلڈ کا فیلاس ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا اس کو ساتھوں لے سویٹر میں لے جایا گیا وہاں پر پانچ گھنٹے کی اپریشن کے بعد اس کو ہوش آ گیا اور ایمیل صحیح طریقہ سے بولنا بھی شروع کر دیا اور اس کا سر ایک پنچھر بھال کی طرح ہو گیا ڈاکٹرنزی سے فکس کرنے کے لیے ایک آرٹیفیشل سکال بنائی جس سے اس کی سر کی شیپ ایک نارمل ہیڈ کی طرح ہو گئی اس ایک سیگنٹ کے اس کے دماغی توازن پر کوئی اثر نہیں ہوا جس وجہ سے اس نے ریمارکیول پوزیشن کے ساتھ گریجویشن بھی کر لی نمبر سیکس رون ہنٹ دو ہزار پین کو رون ہنٹ ڈریل کی مسئل چھت پس راکھ کر آتا گیا بر تھوڑی سی ٹائم کے بعد اس سیڈی پر کھڑا تھا وہ فیسلی اور ڈریل سمیت یہ کمر کے بل نیچی آیا سیدھا اس پار کی ہڈلی میں سے ہوتا ہوا ہے اس کے دائیں آنکھ میں گزر گیا عمومن اس طرح کی چیسز میں 99% چانسز یہی ہوتے ہیں کہ لوگ زندہ نہیں پچھ پاتے جبکہ اس کو ہسپیٹل لے جایا گیا تو ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ جب سکروں اس کی ہڈلی میں سے گزرا تو اس کا دماغ سکروں کی وجہ سے نیچے دپ گیا جس وجہ سے اس کا دماغ کا کچھ ہی سائی دیمج ہو بایا اس ایک سیدن سے اس کی ایک آنکھ تو ضائع ہو گئی لیکن اس کی جان ضرور بچ گئی ایک ایسا لڑکا بھی ہے جس کے سارکوی اوپر سے گاڑی گزر گی ایکنہ اس کی ہڈی ٹوٹنا تو دور کی بات اسے زخم تک نہ ہوا اسے دیکھیں اگر آپ بغیر سبسکوائب کیے اس چینل کی ویڈیو دیکھنے تو پہلے ویڈیو کو وائک کرتے ہوئے چینل کو بھی سبسکوائب کھل لیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھنے تو ایپک شوٹ پیج کو وائک کرنا مکہ پولیے گا نمبر فائیو رائے سلون رائے سلون کا نام گالیز وار ریکارڈ بک میں بھی شامل کیا گیا ہے اس کو ہیومن لائٹنگ گنڈکٹری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس پر سات دفعہ آزمانی بجلے گری ہے اور سات دفعہ زندہ بس گیا تھا اسی وجہ اس کا نام گالیز بک میں بھی شامل کیا گیا ہے رائے سلون کا حصہ راہ سات دفعہ اس پر جو بجلے گری وہ دیفرنٹ ایجز میں جیسے بچپن جوانی اور ایون آخری ایج میں بھی گری تھی ایک دفعہ لکڑیے کاٹ رہا تھا اس وقت اچانک اس سے بار گرتی ہے ایک دفعہ جنگل میں تھا اس وقت اور ایک دفعہ پانی میں تیراکی کرتے ہوئے بھی اس پر بجلی کودی تھی چار دفعہ اور بھی دیفرنٹ اینسیڈن تھے جیسے کارڈ ڈرائیو کرتے وغیرہ ایک دفعہ سیٹی لیٹ بڑی سے تلق رکھنے والی لینڈی نامی خاتوم دوہزار ایک کو پچاسی دو فیٹ کی بلندی سے پلین سے جمپ لگاتی ہے پر بدگیزوں سے کافی کوشش کرتی ہے پیراشوٹ کو کھولنے کی پر وہ نہیں کھلتا کافی کوشش کے بعد پیراشوٹ اوپن تو ہو جاتا ہے پر اس کی رسیاں آفز میں جگڑ جاتی ہیں جسے پیراشوٹ کے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ سیدھا مون کے بال زمین پر آگ گرتی ہے گرتے وقت اس کی سپیڈ سیونٹی ایم پی ایچ ہوتی ہے لیکلی اتنی بلندی اور روڑ سے گیرنے کے باوجود اس کی جسپون ناکی اپنی اور کچھ ناکی کھلتے تھے ایون باقی لوگ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ یہ کیسے زیندہ بچ سکتی ہے پر ساتھ سال کے بعد یہ دوبارہ قابل ہو گئی کہ یہ پیرا گلائڈنگ دوبارہ کر سکے روئی مامسٹو آرلینڈ کے لیے فٹبال کھیلتا ہے ایک دن یہ اپنی بی ایم ٹلیو تھی گاڑی سے روڑ پر سفر کر رہا تھا پر کسی وجہ سے یہ کنٹرول ہو بیٹھا جسے گاڑی روڑ کے ساتھ لگے ٹوٹے ہوئے سیفٹی بیریئر میں جا لگی اور یہ بیریئر اس کی گاڑی کے درمیان میں سے پوری طرح گزر گیا لیکل یہ بیریئر اس کی ڈرائیوی سیٹ کے بالکل ساتھ سے گزرا پر ٹوٹے والے گلاسے سے بھی یہ انجری نہ ہو پایا اس واقعے کی خبر بھی اس نے خود دی پولیس کو دی تھی نمیر ٹو برازیل ایکسیڈنٹ دو ہزار چونہ کا برازیل میں چھونجہ سالہ خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ روڑ پر چھا رہی تھی کہ اتنے میں ایک کار ان دونوں کو ہٹ کر دی ہے اور یہ پوری طرح اس کے نیچے آ جاتے ہیں فٹے میں بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون کی ٹانگی اور اس کی کمر بیلکل اوپر سے گاڑی گزرتی ہے اور اس کے سار کنکیٹ پر جا لگتا ہے جس یہ پوری طرح بے ہوش ہو جاتی ہے پر لڑکے کے سار کے اوپر سے پوری طرح گاڑی بھی گزرتی ہے اس کے باوجود بڑے آرام سے خڑا ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اگر یہ فوٹیج کیمرہ کی آنکھ میں ریکارڈ نہ ہوتی اس پر کوئی بھی یقین نہ کرتا ڈاکٹر کو چیک کروانے سے بھی یہی معلوم ہوا ہے کہ لڑکے کے چیرے پر کافی زیادہ رکھ رہے تھی لیکن میجر اندری کوئی بھی نہیں ہوئی تھی نمبر اون پیٹرگ ریانگ سیما پیٹرگ تھائیلینڈ کے ایک بیزنسمن جو قائد کے لحاظ سے ایک ہندو تھا ایک دن بیزنس کے حصول کے لیے بارش شدہ یہ روڑ پر اپنی تین ہزار ڈالر کے لیمبر گھینی میں جا رہا تھا کہ بارش کی وجہ سے کافی زیادہ پانی اس کے فانڈ گلاسوں پر پڑھا اس سے یہ سامنے آنے والے چیزوں کو نہ دیکھ پائے اور سیدھا گاڑی ایک درخت میں جا لگی نائنٹی فور ایم پی سپیڈ کی وجہ سے اس کے گاڑی دو جسوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی اور یہ آرام سے بحر کو گر گیا اگر دیکھا جائے تو اس کا بچنا پوری طرح موجہ تھا اس نے بھی ریسپیو ٹیم پر خود دیکال کر کے بلائے تھا اس کا معنی تھا کہ اس نے اپنے گلے میں اپنے بھگوانے کو لٹکایا ہوا تھا جس وجہ سے یہ پوری طرح سیف رہا آپ ان کے بارے کیا خیار رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائی گیا ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ورسپ اور فیض پر شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیٹ اپ ساتھ طرح تکلی اللہ حافظ